اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد و عالی محمد و عجیل فرجہ عالی محمد روز جمعہ اگر آپ تاریخ میں دیکھیں تو پورے کے پورے ہفتوں کا جو نام ہے وہ ہر ہر معصوم کے نام سے منصوب ہے روز جمعہ میں خود ایام جمعہ میں اگر دیکھیں تو جمعہ امام زمانہ علیہ السلام کا نام ہے اور لقب ہے اور روز جمعہ یعنی امام زمانہ کا دن آج کا دن خاص طور پر امام زمانہ کے ساتھ منصوب ہے اور یہ چیزیں کیونکہ تاریخ کی گہرائیوں میں ہوتی ہیں اور بساوقات ہم تک نہیں پہنچتی جس کی وجہ سے نہ ہمارا علم ہوتا ہے ان چیزوں کی طرف نہ ہی ہماری توجہ ہوتی ہے اور نہ ہی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ آج کا دن کس امام سے منصوب ہے اور کس امام کے ہم مہمان ہیں اور کس طرح ہم نے اپنے امام پر سلام پڑھنا ہے اور آج کے دن کا تقریم اور احترام کرنا ہے یہ چیزیں ہمارے مثلا بساوقات سمجھ میں نہیں ہوتی ہیں علم میں نہیں ہوتی ہیں روز جمعہ جمعہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے اور روز جمعہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص دن ہے اور رمضان المبارک کے جمعہ کے روز ہی روایات میں ملتا ہے کہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوگا تو اتنی خاص نسبت ہے روز جمعہ کی امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ وہ وظیفہ ہے جو ہر حاجت روائی اور ہر مشکل کے لیے ناغہانی اموات واقعات اور نقصانات جو ہو جاتی ہیں انسان کی زندگی میں پتہ نہیں ہوتا لائف صحیح چاہ رہی ہوتی ہے زندگی کا سرکٹ صحیح چال رہا ہوتا ہے کاروبار چال رہا ہوتا ہے نقصان ہونا شروع ہو جاتی ہیں یا باقی اور زندگی کی مسائل ہیں بچوں کے اور بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ہوتے ان کے لیے والدین خصوصی طور پر پریشان ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی اور وسیلہ نہیں ہوتا اور وہ اکثر یہ سوال کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ خاص وظیفہ ہے امام زمانہ علیہ السلام رمضان المبارک کا مہینہ ہے اتنا بابرکت مہینہ اور اس میں روز جمعہ اتنا بابرکت دن اس میں امام زمانہ علیہ السلام کے لیے خاص عمل ضرور کرنا چاہیے دو عمل ہیں ان میں سے جو آپ کر چکے ہیں ایک تو یہ کہ امام زمانہ علیہ السلام کے نام کی اور مولا کی نسبت سے افطاری کرانا جمعہ کے دن ہی افطاری کروائیں امام علیہ السلام تھوڑی یا بڑی وہ اپنی استطاعت پر موقوف ہوتا ہے ایک بندے کو کروا دیں تب بھی آپ کی یہ افطاری ہو جائے گی امام علیہ السلام کی طرف سے اور اس افطاری کا سوابہ مولا کو حدیہ کریں اور اس کے بعد دو رکت نماز پڑھ لیں اور یہ دو رکت نماز بھی حدیہ امام زمانہ پڑھتا ہوں قربتان علیہ اللہ اور اس میں سو مرتبہ آپ نے جناب سیدہ پر درود پڑھنا ہے جناب سیدہ پر درود پڑھنے کے بعد آپ نے سیدہ میں سر رہ کر محمد زمانہ علیہ السلام سے پھر استغاثہ کرنا ہے اور اس استغاثہ میں پھر آپ نے آپ کی جو حاجت ہو مشکل ہو پریشانی ہو جو آپ کی زندگی کا مسئلہ ہو مسائل انسان آپ نے مسائل خود زیادہ جانتا ہوتا ہے دوسروں کے اور اس کو ان کو بیان کرنا بھی اپنی نسبت سے زیادہ آتا ہے کیونکہ وہ خود جانتا ہے تو بیان کرے اور امام علیہ السلام کے ساتھ اس طرح کہ جس طرح امام علیہ السلام مجھے دیکھ رہے ہیں اور میرے پاس موجود ہیں امام علیہ السلام کے ساتھ توسل کریں انشاءاللہ کوئی بھی مشکل ہو مسئلہ ہو وہ آپ کی پریشانی دور ہوگی اور یہ بزرگ علماء کی طرف سے یہ کیے گئے بیان کیے گئے آمال ہیں جو وہ امام علیہ السلام سے توسل کر دے تھے اور ان عظیم مقامات پر پہنچتے تھے والسلام علیکم ورحمت اللہ